مفتی تارک مسود سپیشل مفتی تارک مسود سپیشل جلدہ زنا کرنے والی عورت کو بھی سو کڑے مارو اور مرد کو بھی تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیاء بھی ہوتی ہے اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو شادی چدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے حلا کر دو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے تو یہ بہت بڑا جرمیں ہلکا نہیں ہیں اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا اگر جرم کے اوپر تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے اللہ غفور الرحیم ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے اور دوبارہ جیسے اللہ رسول فرقان میں فرمائے جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک عمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں اللہ غفور الرحیم ہے اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے بار بار اس کو سوچیں نہیں پھر ناجائز تعلقات میں لیے گئے توفے کا حکم اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں توفے گلیندین ہو تو کیا اب ان توفوں کا حکم تو ان توفوں کا حکم کیا ہوگا کیا وہ واپس کرنا ضروری ہیں اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے توفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے یا اس کی قیمت واپس کی جائے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں اگر کسی سے خدا نہ خواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کے کو پیدا کرنے کے لیے دیئے یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیئے نیت اس کی یہ تھی تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں تو پھر تو یہ گفٹ کا لیندین بلکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے اس کو صدقہ کر دیں وہ یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو لیکن اگر ایسا نہیں تھا گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس میں نہیں دیا گیا تھا تو پھر اس گفٹ کا جو کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور کہیں گے نا پسندیدہ ہے نا مناسب ہے بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دیں جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو یہ بہرحال مقروع اور نا پسندید ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں